بی آر ایس کے امیلے سبیتہ اندرہ ریڈی ناخابل بھروسہ بہن چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ریمارک پر اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تلنگلہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج ایوان اسمبلی میں بل پر مباسع کے دوران کہا کہ بی آر ایس کی پہلے پانچ سال دور حکومت میں کسی بھی خاتون کو کابنہ میں شامل نہیں کیا گیا کیٹی آر کی جانب سے کانگریز پر ریاستی کابنہ میں مسلم وزیر کو شامل نہ کیے جانے کی تنخیط کا جواب دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ سبیتہ اندرہ ریڈی کا نام لیے بغیر کہا کہ آپ کیٹی آر کے بازو میں بیٹھی ہوئی بہنجی جنہیں کانگریز نے پورے اعترام کے ساتھ انہیں اہم عہدوں سے نوازا تھا اچانک کانگریز چھوڑ کر منسٹرز کے خاطر بی آر ایس میں شامل ہو گئی اس بہنجی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ مزید کچھ کہیں گی تو تم جبلی بچٹان پر کھڑے ہو کر بھیک مانگو گے سبیتہ اندرہ ریڈی کو بڑی بہن سمجھتا ہوں اسی دوران سبیتہ اندرہ ریڈی اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ریمارکس پر برہم ہو گئی اور جذباتی انداز میں کہا کہ مجھے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ تم چیف منسٹر کسی پارٹی سے کانگریز میں شامل ہوئے ہیں میں کانگریز قائدین کے ریمارکس کی مزمت کرتی ہوں سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ میں نے ریونت ریڈی کو کانگریز میں شامل ہونے کا مشورہ دیا تھا جبکہ وہ ٹی ڈی پی تلگو دیشب میں تھے اور انہیں ملکاجگری حلقے سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا تھا آج وہی بحیثیت چیف منسٹر میری توہین کر رہے ہیں انہوں نے چیف منسٹر کو اپنے الفاظ واپس لینے کا مشورہ دیا ریونت ریڈی نے کہا کہ سبیتہ اندرہ ریڈی نے مجھے ملکاجگری سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا لیکن دوسری جانب سے وہ کیسی آر کی باتوں پر بھروسہ کر کے بی آر ایس میں شامل ہو گئی اور وزارت کا عوضہ حاصل کر لیا اسی دوران ڈیپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرہ مارکا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریز پارٹی نے راج شکر ریڈی کے دور حکومت میں سبیتہ اندرہ ریڈی کو ٹکٹ دے کر چوڑلے سے منتخب کروایا اور انہیں دس سال تک ریاستی قابلہ میں برخرار رکھا تھا کانگریز پارٹی نے دوہزار چودہ میں پھر ایک بار سبیتہ کو محشورم سے کانگریز ٹکٹ دے کر جتایا چونکہ وہ ایک دلی طبقے سے سی ایل پی خائد کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اس کے لیے وہ کانگریز چھوڑ کر اقتدار کے لیے بی آر ایس میں شمالیت اختیار کر لی آج انہیں چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنخیط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے چیف منسٹر اور بھٹی وکرہ مارکا کے جواب کے بعد کے ٹی آر سبیتہ اندرہ ریڈی اور دیگر بی آر ایس ارکان بھڑک گئے اور آئیوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کرنے لگے دوسری جانب سرکاری بینچوں سے بی آر ایس ارکان کے خلاف شوروغل اور الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے بی آر ایس ارکان کو اپنی نشستوں پر واپس ہونے کا مشورہ دیا تاہم اپوزیشن اور کانگریز ارکان کے شوروغل کے دوران اسپیکر نے اجلاس کو دس منٹ تک کے لیے ملتوی کر دیا قبل ازیر یاستی وزیر نے بھی بحث کے دوران مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریز حکومت نے سبیتہ اندرہ ریڈی کو پورے احترام کے ساتھ انہیں وزیر داخلہ کے عہدے سے نوازا دوسری میار میں بھی انہیں کانگریز حکومت نے وزارت میں شامل کیا تھا پیورو ریپورٹ اے ہیچ نیوز اے ہیچ نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی